السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام مرکز تحفظ اسلام میڈیا سرویس میں آپ کا استقبال ہے ناظرین دار العلوم دیوبند کے محتمیم وشیخ الحدیث حضرت مولانا مفتیب القاسم نعمانی نے مملکت سعودی عربیہ کے ذریع تبلیغی جماعت کے خلاف مہم جوئی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ دار العلوم کے صدر المدرسین شیخ الحند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے تلامزہ میں سے تھے انہوں نے تبلیغی جماعت قائم کی جس کے تحت اکابر کی مخلصانہ جد و جہد دینی و عملی اعتبار سے مفید رہی ہے جزوی اختلافات کے باوجود جماعت اپنی مشن پر کام کر رہی ہے کم و بیش تمام عالم نے اس کا کام پھیلا ہوا ہے اس سے وابستہ افراد اور جماعت کے مجموعی مزاج پر شرک و بیدات اور دہشتگردی کا الزام قطعی بے بانا اور بے بنیاد ہے دار العلوم تیوبن اس کی مضمت کرتا ہے اور حکومت سعودی عربیہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے اور تبلیغی جماعت کے خلاف اس قسم کی مہم سے اجتناب کرے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ